اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر مسلمان بیت اللہ کی حرمت کو پامال کریں گے اور ادھر یہ ہوگا اللہ کی جانب سے بھی مسلمانوں کے حفظ و امان کی کوئی گارنٹی نہیں مسلمانوں کے عبادت خانوں کی حفظ و امان کی کوئی زمانت نہیں اور مساجد تو چھوڑیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این قرب قیامت یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو کر رہے گا کہ خانہِ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا خانہِ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا ایک حکمران حملہ کرے گا خانہِ کعبہ پہ اور خانہِ کعبہ کو تحس نحس کر کے چھوڑ دے گا پیارے نبی نے جس وقت یہ حدیث سنائی آپ نے فرمایا کہ انمی گویا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جس وقت آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہا کہ گویا کہ وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں ایک حبشی النسل بادشاہ حبشی النسل حکمران حبشاہ کا رہنے والا ٹیڑی پنلیوں والا پستقد ذو سوئے قطین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چھوٹی چھوٹی ٹیڑی پنلیوں والا بادشاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خانہِ کعبہ کی اینٹ اینٹ الگ کر رہا ہے اس کا ایک ایک پتھر الگ کر رہا ہے اور یہ کب ہوگا یہ بالکل قرب قیامت ہوگا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہاں اس سے پہلے کوششیں بہت ہوں گی خانہِ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کی شہید کرنے کی توڑنے کی لیکن اللہ رب العالمین جس نے ہاتھی والوں سے اپنے گھر کی حفاظت کی وہ حفاظت کرتا رہے گا یہ ساری کوششیں ناکام ہوں گی حدیثوں میں ایسی کوششوں کے بھی دذگرے موجود ہیں لیکن جب دنیا اپنی فنہ اپنی انتہا کو پہن جائے گی دنیا کو ختم ہونا ہوگا قیامت کو آنا ہوگا تو روحِ زمین سے اللہ کے نیک بندوں کا صفایہ ہوگا نیک بندوں کا خاتمہ ہوگا تو نیک بندوں کے ساتھ ساتھ یہ مرکزِ موحدین یہ قبلت الموحدین یہ خانہِ کعبہ بھی شہید کر دیا جائے گا زمین سے اس خانہِ کعبہ کا وجود مٹ جائے گا اور زمین پر کون باقی رہ جائیں گے حدیث کے الفاظ میں شرار الناس باقی رہ جائے گے شرار الناس شرار الناس یعنی بدتنین قسم کے لوگ بدتنین قسم کے لوگ جو عقیدے کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے بدتنین قسم کے انسان ہیں وہ بس زمین پر باقی رہ جائیں گے اور انہیں انسانوں پر قیامت قائم ہوگی محدد مناب caution مستترین جائیں گے